موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الوقتتن من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم عید سعید کی محفیل مبارک بادیہ کے صدر ہم سبوں کے صدر عظیم بھارت کے جن جن کن کن اور مظلوموں کی توانہ آواز جناب عصد دنو ویسی صاحب بیرسٹر ورپن پارلیمنٹ آج کی اس مبارک بادیہ محفیل کی نظامت کر رہے پارٹی کے جنرل سیگریٹی بزرگ مدبر سیاست دا جناب احمد پاسا قادری صاحب شہنصیف تشریف فرما تلنگانہ اسمبلی کے موززہ راکین اسمبلی میرے بہار کے ہمجلیس ارکان اسمبلی پارٹی کے بہاری کائی کے جنرل سیکریٹی جناب اینجنیر افتاب احمد صاحب جناب بھائی عادل صاحب تلنگانہ اور شہر حیدراباد کے مختلف پارٹی اکائی کے صدور و موتمد حضرات اور اعمائیم کے شہدائیوں اس شہر عظمت و الفت میں جب بھی آتا ہوں تو محبت کی ایک نئی نظیر دیکھتا ہوں آج تو یہ محفلے مبارک بادیہ عید کی ہے آپ کے لئے تو ایک عید ہوگی لیکن میرے لئے دو دو عید ہے یک تو عید الفطر والی عید ہے یک آپ سبوں سے ملنے والی عید ہے میں اس کے لئے اللہ رب العزت کا شکر یادہ کرتا ہوں کہ آج کے سیاسی بیرہ روی کے دور میں آج بھی ایسی سیاسی تنظیم موجود ہے جو اپنے اخلاقی حدود اور اپنے نصب العین کو سامنے میں رکھ کر سیاست کرتی ہے اور اپنے عرفات اپنے افراد کی تربیت کرتی ہے یقیناً دراصل عید یا اس قسم کی خوشیاں جب آدمی کو کامیابی ملے تجارت چل پڑے بچوں کی کامیابی ہو نکاح کی خوشی ہو تو آدمی محفلوں کا این نقاط کرتا ہے اپنے دوستوں سے ملتا ہے گلے لگاتا ہے خوشیاں تقسیم کرتا ہے دراصل یہ عید ایک عظیم مقصد کے حصول کے خاطر عید ہے ہم عید کی خوشیاں اس لئے نہیں مناتے کہ دوسری قومیں ناشتی ہیں گاتی ہیں پر اتوار مناتی ہیں بلکہ ہم تو وہاں بھی مقام شکر عطا کرتے ہیں شکریہ اس بات کا کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں رحمت و بخصص مغفرت اور نعر جہنم کے خلاصی کا ایک مبارک مہینہ ادا کیا اور رمضان کے فوجوز و ورکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع دیا اور اللہ کے اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ہمیں یہ دکھر کرتے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا یہ وہی قرآن ہے جو تاریخی مروشنی دکھانے دینے والی ٹیڑھی میری راہوں میں سرات مستقیم دکھانے والی آدم کے بچوں کو جنت کے گھر تک پہنچنے والا رستہ دکھانے والی کتاب ہے یہ کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی گویا رمضان المبارک نزول قرآن کی سالگرہ بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا تو ہر سال ہم روزے رکھ کر اظہار تشکر کرتے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ تُو نے ہوا بری دولت عطا فرمائی یہ ماہ مبارک یقیناً ہے بڑی تعظیم کی ہوگی اور میں نے آپ کے شہر میں ایک پاکیزہ اور حسین روایت دیکھ کر مجھے اور مسردت ہوئی کہ جب انسان کو اللہ دولت دیتا ہے تو اقصر فیصل جاتا ہے لیکن اللہ حفاظت فرمائے آپ کے شہر کی ہماری جماعت کی ہمارے امیر کی لوگوں کو دولت ملتی گئی فیصلنے کے بجائے لوگ اور سمرتے گئے تینوں وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھنے سے قاسر ہے اور آپ کو تو اللہ نے نعمت کی دسترخان دے رکھی ہے اور سوال کے روزے کا بھی احتمام آپ کر رہے ہیں اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے میرے بھائی اور بزرگو اس وقت وطن عزیز کی عجیب و غریب صورتحال ہے پھول سے لوگ خوشبو کی توقع کرتے ہیں پھول سے لوگ حسن کی توقع کرتے ہیں لیکن عجیب بات سی ہے کہ پربتہ بھاروں میں بھی پھول نہیں انگارے کھلتے ہیں گویا پربتہ بھاروں میں بھی لوگوں کو ڈڑ لگنے لگتا ہے خوف محسوس ہونے لگتا ہے رواداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے مذہب کا لوگوں نے تاجرانہ سودا گرانہ اور مفاق پرستانہ استعمال سرو کر دیا ہے مذہب کے نام پر نفرت وہ کونسا مذہب ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز میں جتنی مذہب ہیں چاہے وہ سناتن دھرمی ہوں چاہے بودیزم کے لوگ ہوں چاہے عیسائی ہوں تمام تر دھرم میں مذہب میں ایک بات مشترک ہے وہ ہے سماج میں سچائی کا نفوز یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بڑوں کا عادب اور عادر کرنا جھوٹوں سے محبت اور پریم کرنا سماج میں نیائے کی بات کرنا یہ تو سارے مذہب کی باتیں ہیں لیکن افسوس کہ لوگ دھرم کے پوجاری تو دکھ رہے ہیں مذہب کے سعیدائی تو دکھ رہے ہیں لیکن محبت کی جگہ پر عداوت کو بڑھاوا دے کر ملک میں نفرت کی فیضہ پیدا کرنا ایسے وقت میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری بری عظیم ہو جاتی ہے کہ ہم اس حبیب کے غلام ہیں جس نے کچھرا پھیکنے والی عورت کے سرحانے جا کر اس کی خیریت پوچھی ہمارے لیے تو وہ مثال ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کہ دشمن پر غلبہ پا گئے تو تھوک دینے والے کو قتل نہیں بلکہ تھوک دینے والے کو اس نے رہا کر دیا مسلم نوجوانوں میں بالخصوص آپ سے کہنا چاہوں گا کہ درخت اپنے فل سے پہچانا جاتا ہے اسکول اور مدر سے اپنے طلبہ سے پہچانے جاتے ہیں والدین اپنی اولادوں سے پہچانی جاتے ہیں اور کوئی بھی مذہب کوئی بھی تحریک اپنے ماننے والوں سے پہچانی جاتی ہے اگر آپ امت مسلمہ کے فرد ہیں اور یقیناً ہیں آپ امت مسلمہ کے فرد ہیں اور ملک میں ایک عظیم سیاسی جماعت کے فرد ہیں بحیثیت مسلم کی بھی ہمارا کردار تنگ گلیوں میں ایک فراخ دلی کا سینہ لے کر تاریخی میں روشنی لے کر نفرتوں میں محبت کا پیغام لے کر چلنے کی اس ملک میں ضرورت ہے ہم کو باوصول سیاست کرنی ہے مظلموں کے آسوں پوچھنے ہیں ظالموں کے پنجے مڑوڑنے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور چونکہ اس وقت پورا ملک پورا بھارت آپ کے شہر کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے عالم پر برسے گا ظلم کہیں بھی ہو حق و صداقت کی آواز اگر کہیں سے اٹھے گی تو سرزمین حیدر آباد سے اٹھے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نقیب ملت اور حبیب ملت اور اس تحریک کے ایک ایک فرد کی اللہ حفاظت فرمائے اس ملک کو سیچنے اور سوارنے میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے ہم عید کے موقع سے اس بات کا آہد کریں کہ اس ملک میں عید کی فضا بنائیں گے کوئی ہم سے نفرت کرے گا ہم اسے گلے لگائیں گے کوئی ہمیں گالیاں دے گا ہم گالیوں کا بدلہ گالی نہیں دیں گے بلکہ ہم تو مثل غلاب کے ہیں پنکھڑیوں کو دیکھو تو حسن ہے مسل بھی دے تو اپنے خزبو سے کبھی وہ سودان نہیں کر سکتا ہم پریشانی میں بھی کسی کے لئے پریشانی کا سبب ہم نہیں بن سکتے ہیں آئیے ہم اور آپ آہد کریں کہ اس عظیم ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا یہ قرآن کیا پیغام لے کر آیا یہ قرآن یہ پیغام لے کر آیا کہ مجھ پر اگر یقین کرتے ہو تو مجھے پڑھو آپ مجھے اگر پڑھتے ہو تو توتے کی طرح مت پڑھو بلکہ سمجھ کر پڑھو اور صرف میں پڑھنے اور یقین لکھنے والی کتاب بن کر نہیں آیا وعد وعید کی محفل میں قسمیں کھانے کے لئے نہیں آیا عالم نظام سورہ یاسین کی تلاوت کے لئے صرف میں یہ کتاب نہیں آئی بلکہ یہ کتاب آئی ہے کہ اسے پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تو پہنچا جائے ہم نے قرآن ختم کیا ہے ایک ایک بار دو دو بار تین دن بار میری مقامی مسجد میں ایک صاحب نے اعلان کروایا 26 میکوں کے نو بار اس نے ختم کیا لیکن یہ کتاب روتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ توتے کی طرح میں رٹائی جاتی ہوں وعد وعید کی محفل میں ہاتھوں میں اٹھائی جاتی ہوں آئی تھی میں تو دل میں بسنے کے لئے افسوس کے دل ہی سے اٹھائی جاتی ہوں آئیے ہم آہد کریں کہ رمضان و مبارک کے پیغام کو اپنی سنگی میں ڈھالیں گے تمام طور قدرتوں کو مٹھا کر ان کی خوشیاں ہم برقرار رکھیں گے ایک آخری پیغام دے کر جاتا ہوں رمضان کا پیغام یہ تھا کہ ایک مخصوص وقت میں سہری سے لے کر افطار تک ساری حلال چیزیں میری لئے ہیں دسترخان مستجی ہیں گرمی ہے حلق خوشک ہو رہا ہے لیکن ہم حلق میں پانی بھی نہیں جانے دیتے یہ تربیت کا مہنہ ہے کہ ایک مہنہ وہ تربیت کا ہو کہ اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں سے بھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے تاکہ سال کے گیارہ مہنوں میں حرام چیزوں سے بچنے کی ہم میں توفیق پیدا ہو جائے اللہ قبول فرمائے یہ عید جو لوٹ لوٹ کر آنے والی عید ہوتی ہے لوٹ لوٹ کر آنے کہتے ہیں اسے اللہ آپ کیوں ہماری زندگی میں بار بار عید لائے ہم خوشیاں منائیں غم کو بھلائیں نفرت کی جگہ پر محبت کا پیغام عام کریں وآخر الدعوانہ الحمدلی موسیقی